خان حسان عبد الرحیم حامدوں و مسلیاں اما بعد صدر محترم حکم صاحبان سامعین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی واؤقار مجلس میں میدی تقریر کا عنوان ہے سیرتِ طیبہ اور آج کا نوجوان یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ و مقدسہ ہر قصو ناکس کے لئے اسوہ و نمونہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَةٌ انسان اپنی حیاتِ مستعر کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا قروعظمتِ انسانیت کے معیارِ بلند پر فائز ہو سکتا ہے کیا بوڑھے کیا نوجوان کیا بچے کیا کہولت کے عمر والے سبھوں کے لئے نبی کائنات مینارِ نور ہیں مشعلِ راہ ہیں سامعینِ کرام انسانی سندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور فسلنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیاء وشن سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے جوانی کو کنٹرول میں لکھنا عینِ جوانی میں ہوا و حوص کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کے بس کا رونگ نہیں اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے لئے اور قیامت تک آنے والوں کے لئے نمونہ ہے ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی تقدس اور پارسائی وہ پاک پازی کا وہ گلگستہ ہے جس کی خوشبو باغ انسیانیت کو ہمیشہ محکاتی رہے گی اس گئے گزرے دور میں آپ کو کبھی شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں دیکھا گیا آپ کبھی رکھ سرود کی محفل کی زینت نہیں بنے عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا انجوئے کے نام پر عیش و مستی کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا یاد کیجئے پہلی وحہ آتی ہے درے سہمے گھر آتے ہیں گھبرا اتنا جاتے ہیں کہتے ہیں مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ گریبوں کی مدد کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا سامعین باتمکین انسانی پندوں نصائح کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو نوجوانوں سے یہ کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی و ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سائے ارش کی حق دار ہے اور وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف اللہ کہنے والا سائے ارش کا مکین ہوگا اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے گنی مت جانو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آج کے اس پور آشوب دور میں نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں میں بگاڑ نت نئے دین اروج کی طرف روا دواں ہیں دنیا جہاں کی برائیوں میں یہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں اخلاقی بیراہ روی عشق و محبت نشاہ خوری بددینی کی ہواوں نے انہیں چاروں طرف سے گھے رکھا ہے ہمارا نوجوان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اللہ انہیں ذہن سلیم و فہم مستقیم عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نوجوان اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کو تھام کر صحیح راستے پر آ سکتا ہے بتا رہتے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی آپ کی تقریر ہمارے حکم صاحبان کو کیسی لگی آئیے جانتے ہیں اپنے پہلے جج سر شاہ فیسر سے وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے آسمان وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی جھلک تھی لیکن میں جاننا چاہوں گا کیا ہے دل میں بھائی کیا بننا چاہیں گے مولانا حیفز قرآن ماشاءاللہ کیا کریں گے پھر پڑھائیں پڑھائیں گے لوگوں دعوت دیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز رہا محنت جاری رکھیں انشاءاللہ کوشش کریں ماشاءاللہ بہت خوب بہت امدہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ماشاءاللہ